محمدہ و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انہا نسألوک علم نافئا و رزقا تییبا و عملا متقبلا السلام علیکم آج ہمارا موضوع ہے کہ قرآن کریم کی روح سے مفلحون کون لوگ ہیں قرآن کے نور سے اللہ کے ولی بنیے اس کا ہمارا پہلا ٹاپک تھا کہ قرآن کریم سے دوستی کس طرح کریں اور دوسرا تھا کہ قرآن کریم کی روح سے متقین کون لوگ ہیں جس کو جان کے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کن لوگوں میں شمار ہوتے ہیں اور آج کے قرآن کی روح سے مفلحون کون لوگ ہیں اس کو جاننے کے بعد ہم اپنے آپ کو اس پرڑے پہ رکھ سکتے ہیں کہ آیا ہمارا شمار قرآن کے ان لوگوں کی کیٹیگری میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس لئے گوھر سے سمجھئے گا اور جانئے گا چونکہ فلاح کی محنت کا صلح یہ ہوتا ہے کہ فطرت ایک ایک دانہ کے بدلے سو سو دانوں سے جھولیاں بھر دیتی ہے اس لئے فلاح کا لفظ کامیابی اور بقا کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی مفلحون وہ ہیں جن کی کھیتیاں پروان چڑ جائیں اور مفلحون کے مینی ہیں وہ لوگ جو ایش و جاودان کے مالک ہوں یہ کامیاب زندگی اس دنیا کی بھی ہے اور موت کے بعد کی بھی قرآن حکیم نے انسانی محنت کا حاصل نجات نہیں بتایا بلکہ فلاح بتایا ہے نجات کے مینی تو ہوتے ہیں کہ کسی مصیبت سے ہم چھٹکارہ حاصل کر لیتے ہیں یہ قرآنی تصور نہیں ہے بلکہ سیلویشن صرف ایک نیگٹیو چیز ہوتی ہے یہ عیسائیت کا تصور ہے جو ہر انسانی بچے کو پیداشی طور پر گناہگار قرار دیتی ہے اس کا ان گناہوں کی مصیبت سے چھوٹ جانا نجات ہے اسی طرح ہندوان کا تصور یہ ہے کہ ہر شخص اپنے سابقہ جنم کے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے دنیا کے جیل خانے میں بند ہے اس قیدو بند سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا نام مکتی ہے یعنی نجات ہے یہی تصور بدمت میں بھی ہے لیکن قرآن حکیم کا یہ تصور نہیں اس کا تصور یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں ایک صاف سلیٹ لے کر آتا ہے وہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے اس کی پوشیدہ صلاحیتوں کی نشو نما اور اس کی ذات کی تکمیل ہوتی ہے اس سے اسے زندگی کی تمام خوشگواریاں بھی حاصل ہو جاتی ہیں اور موت کے بعد آگے بڑھنے کی صلاحیت بھی یہ سب مصبت نتائج ہیں اس لیے انہیں قرآن حکیم نے فلاح سے تعبیر کیا ہے یعنی قرآن حکیم کا تصور نجات نہیں ہے بلکہ فلاح تکمیل کا تصور ہے قرآن حکیم کا اسی طرح قرآن پاک کی بہت ساری آیات میں فلاح کا ذکر کیا گیا ہے اور مفلحون کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مفلحون کون لوگ ہیں جن میں آج ہم سورہ نور کی جو کہ قرآن پاک کی 24 نمبر صورت ہے اس کی آیت 31 میں جو ارشاد ہوتا ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عفت کی حفاظت کریں اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے خود بخود ظاہر ہے اور انہیں چاہئے کہ اونیاں اپنے گریبانوں پر ڈال لیں اور اپنی زینت نہ ظاہر کریں مگر واسطے اپنے خامدوں کے یا اپنے باپوں کے یا اپنے خامدوں کے باپوں کے یا بیٹوں اپنے کے یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے یا بھائیوں اپنوں کے یا بیٹوں بھائیوں اپنے کے یا بیٹوں بہنوں اپنی کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنی لونڈیوں کے یا وہ مرد جنہیں خواہش نہ ہو عورتوں کی سن رسیدہ یا وہ بچے جو عورتوں کی چھپی باتوں سے واقف نہیں اور نہ ماریں پاؤں زمین پر تاکہ ان کی چھپی سنگار دیزیں ظاہر نہ ہوں اے ایمان والو تم سب اجتماعی توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ پہلی بات تو اس میں یہ بتائی گئی ہے کہ عورتیں اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور عفت کی حفاظت کریں دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو خود و خود ظاہر ہو جائے اور آیت کے آخر میں مؤمنوں کو اجتماعی توبہ کا کہا گیا ہے کیونکہ پردے کے صحیح فوائد اجتماعی طور پر پردے کے قوانین کی پیرویر سے ہی آتے ہیں جو کہ اجتماعی طور پر نہیں کرتے ان کو بہت کم فوائد ملتے ہیں وجہ یہ ہے کہ بے پردہ خواتین کا حسن انجوانوں کے تقویٰ کو پارا پارا کرتا رہتا ہے جب تک عورت پردہ نہیں کرتی تو مرد کا تقویٰ بھی محفوظ نہیں رہ سکتا عورت ایک تو پردہ نہ کر کے اللہ کے واضح حکم کی خلاف ورزی کر رہی ہوتی ہے یہ ایک گناہ کبیرہ وہ کماری ہے دوسرا یہ کہ وہ مردوں کے تقویٰ کو خراب کر رہی ہے یہ اس کا دوسرا گناہ کبیرہ ہے اور جب وہ گھر سے باہر بے پردہ نکلتی ہے تو جتنی دیر وہ گھر سے باہر رہتی ہے وہ بھی اس کا گناہ میں ہی شمار ہوتا ہے اور آج کل تو فیشن ایبل پردے کا بہت رواج ہے عورتیں اپنے چہرے کو خوب سجا کر میک اپ کر کے بازار میں پھرتی ہیں صرف ایک سکاف باندھ دیتی ہیں یہ پردے کا سرہ سر مزاق ہے اس آیت میں صاف کہا گیا ہے کہ اپنی زینت کو ان رشتوں کے علاوہ ظاہر نہیں کرنا تو سوال یہ ہے کہ کیا چہرہ عورت کی زینت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ چہرہ زینت نہیں تو اس کو کہیں کہ آئیں آپ کے چہرے پر ایک نشان لگا کر بگاڑ دوں وہ کبھی نہیں مانے گی چہرے کی ہی تو سب سے زیادہ رکھوالی ہوتی ہے اور چہرے کو ہی ہم سب سے زیادہ سجاتے ہیں لہٰذا آیت نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ اپنی زینتوں کو ان رشتوں کے علاوہ ظاہر مت کرو اور آیت میں پاؤں کی پازیب کو بھی ظاہر کرنے سے منع کیا گیا ہے حالانکہ پاؤں کی پازیب عورت کے چہرے کے مقابلے میں بلکل بے ضرر چیز ہے اس کو چھپانے کا حکم ہے تو چہرے جیسے قابل کشش جسم کے حصے کو کھلا رکھنا پردے کا مزاق ہے چہرے سے ہی تو کسی کی خوبصورتی اور بدصورتی کا پتہ چلتا ہے اور سورہ نور کی اس آیت پر غور و فکر کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کون سی زینت ہے جو آیت میں دیئے گئے رشتوں پر تو ظاہر کی جا سکتی ہے مگر ان کے علاوہ کسی پر ظاہر نہیں کی جا سکتی یہ تو ہم نے قرآن کریم میں جو فلاح پانے والے ہیں ان میں سے ایک آیت کا ہی مفہوم سمجھا ہے اس طرح بہت سی آیات ہیں تو ان سب کو ایک ترطیب دے کر صرف اور صرف اس میں سے کچھ صفات ہی کٹھی کی گئی ہیں تاکہ وہ ہمارے لئے عمل کرنا آسان ہو جائے اور ہم بھی قرآن پاک میں دی گئی مفلحون کی لسٹ میں شامل ہو جائیں اب ہم نمبر وائز اس بات کو سمجھیں گے کہ مفلحون کی کون کونسی صفات قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں ان صفات کو نوٹ کرتے جائیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ ترطیب ہمیں ایک چیک لسٹ کا کام دے گی کہ ہم اس پر رکھ کے اپنے آپ کو پرک سکتے ہیں کہ آیا ہمارا شمار ان میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں جو نواز قائم کرتے ہیں جو ہمارے دیئے ویرس سے خرچ کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں جو گھروں میں دروازوں سے داخل ہوتے ہیں دعوت الالخیر کرتے ہیں عمر بالمعروف کرتے ہیں نہیں یعنی المنکر کرتے ہیں سود نہیں کھاتے اللہ سے ڈرتے ہیں جو سبر کرتے ہیں جو ایک دوسرے کو تھامے رکھتے ہیں اور کتال میں دل لگائی رکھتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں جو اس اللہ کی طرف وسیلہ ڈھوڑتے ہیں اس کے راستے میں جہاد کرتے ہیں جو شراب سے اجتناب کرتے ہیں جو جوے سے اجتناب کرتے ہیں جو بتوں کے تھان سے اجتناب کرتے ہیں جو فال کے تیروں سے اجتناب کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں جب کافروں سے آمنے سامنے ہوتے ہیں تو ثابت قدم رہتے ہیں اللہ کا ذکرے کثیر کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کرتے ہیں رکوع کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں بھلائی کرتے ہیں جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف فیصلے کے لیے بلائے جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے مانا جو اپنے سنگار کی چیزیں وغیرہ دوسروں پر ظاہر نہیں کرتے جو اجتماعی طور پر توبہ کرتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں صالح اعمال کرتے ہیں جو قرابتدار مسکین اور مسافر کو اس کا حق دیتے ہیں جو اللہ کی رضا مندی چاہتے ہیں جو زکاة دیتے ہیں جو ان لوگوں سے دوستی نہیں رکھتے جو اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتے ہیں جو حسد نہیں کرتے جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں جو نماز کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اللہ سے استطاعت کے مطابق درتے ہیں جو اطاعت کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں تو یہ ٹوٹل فورٹی سکس صفات ہیں جو کہ مفلحون کے بارے میں قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی ہیں ان چالیس صفات میں سے نمبر دو یعنی نماز اور نمبر تھرٹی نائن یعنی زکاة کا کسی بھی فرقے سے تعلق تو بنایا جا سکتا ہے وہ بھی بہت ہی معمولی سا اصولی فرق اس میں بھی نہیں ہے یعنی سیون پوائنٹ سیون فیصد اعمال کا تعلق کسی فرقے سے ہے جبکہ نائنٹی ٹو پوائنٹ 3 فیصد اعمال کا تعلق کسی بھی فرقے سے نہیں دوسرے لفظوں میں یہ کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی فرقے میں رہ کر نائنٹی ٹو پوائنٹ 3 پرسنٹ مفلحون کے گروہ میں شامل ہو سکتا ہے اور مفلحون کے اعمال بجاہ لاسکتا ہے اور میرا تو خیال یہ ہے کہ نائنٹی ٹو پوائنٹ 3 پرسنٹ نمبر لینا کسی بھی بیپر میں کوئی برے نمبر نہیں ہے لہذا قرآن اسی طرح فرقہ واریت کی جڑھ کار دیتا ہے لہذا ہم بھی قرآن کے مطابق 92.3% مفلحون بن کر خوشیاں منائیں اور ان پر عمل کریں اور سب مل کر فرقہ واریت کی دلدل سے امت مسلمہ کو باہر نکالیں اور اس طرح سب آپس میں متحد ہو جائیں آج کے لئے اتنا ہی کہ ہم سب ان پر عمل کریں اور ان کو آگے بھی پہنچ جائیں جو کہ بہت ہی جامع طریقے سے قرآن پاک کے تمام مفلحون کی صفات کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے نیکسٹ انشاءاللہ ہم سب مومن ہیں یا نہیں ہیں اس کو جانچنے کے لئے کہ قرآن کی روح سے مومن کون لوگ ہوتے ہیں اور ہمارا ان میں شمار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کو سمجھیں گے اور پہلے دو لیکچر بھی چینل پر موجود ہیں آپ اگر چاہیں تو آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور شیئر کریں تاکہ سب اپنے آپ کو قرآن پاک کے ترازو سے پرک سکیں جزاکم اللہ خیرہ جزاکم اللہ خیرہ تاکہم اللہ خیرہ جزاکم اللہ خیرہ